حکومت تلنگانہ کی جانب سے پٹنہ پرگتی اور حریتہ حرم پروگرام کا آغاز کیا گیا پروگرام ایک جولائے سے دس جولائے تک رہے گا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جلپلی منسپالٹی کے وارڈ نمبر پانچ چھ سات میں پٹنہ پرگتی اور حریتہ حرم پروگرام کیا گیا اور پودوں کی تقسیم عمل میں آئی اس پروگرام میں حصہ لینے والے جلپلی منسپالٹی چیرمن عبداللہ بن عیمار جلپلی منسپالٹی نمائندہ چیرمن یوسیب پٹیل جلپلی منسپالٹی کمیشنر جے پی کمار وارڈ نمبر پانچ کے نمائندہ کانسلر سید یہیا وارڈ نمبر چھے کے کانسلر شیخ علیم وارڈ نمبر سات کے کانسلر مزر رامشواری دیوی ڈسٹک ٹیپل ڈولپمنٹ اسپیشل آفسر جلپلی منسپالٹی سٹاف اور دیگر سٹاف بھی موجود تھے بیورو ریپورٹ اہچ ایڈ نیوز پٹانہ پرگتی پرگرام کلین این گرین کے نام سے جو ہمارے کیسیار صاحب نے جو ایک نئی اسکیم جو یہ سیون ٹمس ہے یہ اس سے پہلے بھی چھے بار بھی 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 الحمدللہ کافی گھروں کے اندر جھاناں وغیرہ نے کیے گئے تھے جو آج بڑے بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کیسیار صاحب کی دورندے شی اور ہمارے بیرس رسول دین اویسی صاحب کی ادایت پر آج پانچ نمبر کے اندر کلین گرین کے تعلق سے گھرے گھر پر فروٹس کے پودے جھاناں دیے گئے ہیں وہ لوگ کو گھروں میں لگانے کے لیے کیونکہ ہمارے تلنگانہ کے اندر گجشتہ دینوں کے اندر جو کرونا کی وجہ سے جو آکسیجن کی کمی وغیرہ ہو رہی تھی الحمدللہ ان جھانوں کو بڑے ہونے سے ان لوگوں کو اچھی طریقے سے پال پوست کر بڑا کریے ہمارے بستیوں کے اندر کلین گریننگ ہوگا اور آکسیجن کی کمی سے بھی بچیں گے اور یہ پوریگرام جو ہے پوری بستی کے اندر صاف صفائی اور نیٹنیس کے تعلق سے آج ہمارے چیرمن عبداللہ سادی صاحب کمیشنر صاحب اور ہمارے LXJ department AE صاحب اور ہمارے waterways department کے ساجی صاحب اور ہمارے رشید رشید بھائی یہ لوگ سبجے نے مل کر آج اپنے departments کے تعلق سے جو جو پرابلمز یہاں پر ہے وہ لوگ کو نوٹ کیا گیا ہے last time بھی نوٹ کیا گیا تھا اس کے پر بھی کام عمل میں آیا ابھی بھی نوٹ کر رہے ہیں الحمدللہ وقفہ 3-3 مہنے کا یہ پوریگرام ہے ہر 3 مہنے کے اندر اس طرح کے developments ہمارے بستیوں کے اندر کیے جا رہے ہیں اس کے لئے میں ہمارے بیرشترہ صادی نویسی صاحب ہمارے چیرمن صاحب اور کمیشنر صاحب اور ہمارے تمام departments کا میں تہہ زل سے شکریہ آزا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر ہر 3 مہنے میں ایک بار پوریگرام کو رکھ کے اپنے اپنے کاموں کو انجام دینے کے لئے آج صبح سے یہ بستی کا پورا دورہ کیا گیا تھا جس کے اندر لیٹ کے پولز ٹرانسفارمز وارٹر کا پرابلم اور جو سٹیٹ لائٹس اور صفائی کے لئے کچھرے کا مسئلہ ان سب چیزوں کے اوپر یہاں پر آج کام کیا گیا ہے یہاں پر صاف صفائی بھی ہوئی ہے لیٹوں کے بھی مرمت وغیرہ جو ریپیرنگ تھے وہ ریپیرنگ بھی ہوئے ہیں اور کچھ ٹرانسفارمز اور کچھ پولز کی ہم کو ریکوارمنٹ تھی ہمارے ایی صاحب نے ہمیں کو تائکن دیا ہے کہ انشاءاللہ جل سے جل وہ کام ہم انجام دیں گے یہاں پر اس کے لئے میں ہمارے چیئرمن عبداللہ صاحب انچارچ احمد صاحب اور ہمارے کمیشنر صاحب اور یہ تمام ڈپارنمنٹس کامیں ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتی رہے وقت پر